اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ نوں میرا نام ہے تشام ریاض ہے اور آج کی جو ویڈیو ہے وہ سپیشلی فیمیلز کے لیے ہے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ فیمیلز سعودی عربیہ میں آکے کس کس فیل میں کام کر سکتی ہیں اور کون کون سی فیل جو ہے ان کے لیے سیوٹیبل ہوگی میں نے ایک جو بھی ویڈیوز بنائی تھی جس میں فیمیلز نے میرے سے سوال کیا تھا کہ وہ کون سی فیلز ہے جن میں وہ اپلائے کر سکتی ہیں اور جن میں ان کو جو 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 ہے وہ ایزیلی مل سکتی ہیں تو میں نے سرچ کر کے یہ فائی فیلز جو ہے وہ نکالی ہیں جس میں وہ ایزیلی جو کر سکتی ہیں اور اپنے کیریئر کو یہاں پر پرسیو کر سکتی ہیں اگر آپ لوگوں کے پاس نرسنگ کا ڈپلومہ ہے اور آپ لوگوں کے پاس تھوڑا سا اپنے ملک کا ایکسپینئنس ہے تو آپ ایزیلی جو ہے اپلائے کر سکتے ہیں سعودی عربیہ میں نرسنگ کی جوب کے لیے آپ لوگوں کو ایزیلی ویزے مل جاتے ہیں اور ایزیلی جوبز ایویلیبل ہے اس ڈپارٹمنٹ کی نیکس جو کیریئر آتا ہے وہ ہے ٹیچنگ کا ٹیچنگ ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں میلز اور فیملز دونوں کی ضرورت پڑتی ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس میں جوب جو ہے وہ کام ہوتی جا رہی ہیں سعودیہ کے قانون کے مطابق جو ہے نا اب یہاں پہ آپ لوگوں کو جوب ایزیلی نہیں ملتی لیکن اگر آپ لوگوں کی انگلیش اچھی ہے کیونکہ سعودی اس معاملے میں تھوڑے سے کچھے ہوتے ہیں اگر آپ لوگوں کی انگلیش اچھی ہے تو آپ لوگ آ کے یہاں پہ اس فیلڈ میں کام کر سکتی ہیں اور ایک اچھی انکم جو ہے وہ کما سکنی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس تھوڑا سا ایکسپیرنس ہونا چاہیے اور آپ لوگوں کی انگلیش جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے تھرڈ نمبر پہ جو فیلڈ ہے وہ ہے ڈاکٹرز کی فیلڈ ڈاکٹرز کس کو نہیں چاہیے ہوتے اسی طرح سعودیہ کو بھی ڈاکٹرز کی ضرورت ہے اور ایک اچھی انکم جو ہے وہ سعودیہ پروائیڈ کرتا ہے اپنے ڈاکٹرز کو تو اگر آپ لوگ ڈاکٹر ہے یا ڈاکٹر کی ڈگری آپ لوگ رکھتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ آ کے جوائن کر سکتے ہیں آپ لوگوں کو ایزی لی ویزا مل جائے گا اس کی پے بھی بہت اچھی ہوتی ہے اور اگر آپ گائنیکالیجسٹ ہیں تو آپ کی ڈیمانڈ اور زیادہ ہو جائے گی کیونکہ یہاں پہ گائنیکالیجسٹ کی جو ہے وہ بہت کمی ہے اور اگر آپ لوگ گائنیکالیجسٹ ہیں تو آپ لوگ یہاں پہ ایزی لی جو ہے وہ سربائید کر سکتے ہیں اور ایک اچھی انکم جو ہے وہ لے سکتے ہیں چوتھے نمبر پہ جو پروفیشن آتا ہے وہ بیوٹیشن کا ہے بیوٹیشن ایک ایسی جوب ہے جہاں پہ سودی عورتیں زیادہ جس اس فیلڈ میں گسنے نہیں جاتے ہیں تو اگر آپ لوگوں کے پاس بیوٹیشن کا ایکسپیرنس ہے آپ لوگ جانتے ہیں کام تو آپ لوگوں کو ایزی لی جو ہے وہ ویزا مل جائے گا بڑے بڑے شہروں میں بیوٹیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور آنے والے وقتوں میں یہ جوبز جو ہیں وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ بڑھتی بھی جا رہی ہیں اور اگر آپ لوگ بیوٹیشن کا ایکسپیرنس رکھتے ہیں تو آپ لوگ یہاں پہ اپلائے کر سکتے ہیں نیکس جو جوبز یہاں پر اویلیبل ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو فیملی ویزیٹ ویزے پہ آتے ہیں یا اپنے ہسپنٹ کے ساتھ ان کے ویزے پہ یہاں پہ ہیں تو یہ ان کے لیے بہت زیادہ سیوٹیبل جوبز ہیں جس میں ہاؤس سکولنگ آتی ہے اور ہاؤس کیٹرنگ آتی ہے یہ دونوں ایسی جوبز ہیں جو گھر بیٹھے بیٹھے بہت زیادہ چاہیے ہوتی ہے یا ہاؤس کیٹرنگ کا آج کل کام بہت زیادہ چال پڑا ہے کیونکہ خارجی جو ہیں وہ جوبز کرتے ہیں پورا دن اور پھر ان کو کھانا اچھا نہیں ملتا تو کچھ لیڈیز جو ہیں انہوں نے کیا کیا ہے کہ کھانا ان کو پروائیٹ کرتی ہیں گھر بنا کر ایک مطلب گھر کا کھانا ان کو کھانے کو مل جاتا ہے تو یہ جو دو جوبز ہیں یہ مطلب وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی بھی جا رہی ہے لیکن اس کے لیے آپ لوگوں کو سپیشل کوئی ویزے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ یہاں پہ فیملی ویزے ویزے پہ آتے ہیں یا آپ کے ہسپنٹ کے فیملی ویزے پہ آپ لوگ یہاں پر موجود ہیں تو آپ لوگ یہ جوبز جو ہیں گھر بیٹھے آسانی سے کر سکتے ہیں اور پھر میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ میرے کچھ کومنٹ باکس میں آئے تھے کہ آئی ٹی کی جوبز ہیں کے نہیں یا ایڈمنیسٹریٹیو کی جوبز ہیں کے نہیں اس سے ریلیٹڈ جوبز جو ہیں وہ سعودیہ میں آج کل ختم ہوتی جا رہی ہیں کیونکہ سعودی حکومت نے کہا ہے کہ جہاں پر سعودی رکھے جا سکتے ہیں وہاں پر سعودی رکھنے ہیں کمپنیز نے تو جو خرجیوں کی جوبز ہیں ان ایریاز میں ختم ہوتی جا رہی ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ بلکل ختم ہوگی ہیں لیکن آنے والے کچھ سالوں میں یہ بلکل ختم ہو جائیں گی جیسے سعودیہ قانون اپنے چینج کرتا جا رہا ہے میں ان فیلز میں ہاؤس میٹ کا ذکر اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ یہ ایک جوب جو ہے وہ بہت زیادہ کام طلب ہوتی ہے صبح سے لے کی شام تک جو ہے نا لیڈیز کو کام کرنا پڑتا ہے اور دوسرا یہ کہ پاکستان میں ہاؤس میٹ کی جو ہے وہ ویزے نہیں جاتے انڈیا اور منگلہ دیش کے لوگ جو ہیں وہ اپلائے کر سکتے ہیں لیکن میرے خیال سے یہ یہاں پہ ہاؤس میٹ میں کام کرنا کسی بھی لڑکی کے لیے سیوٹیبل نہیں ہے خوبصو کہ میری اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو کچھ مدد ملی ہوگی آپ لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنے میں آسانی ہوگی کہ آپ لوگ سودیاں آئیں یا نہ آئیں کیونکہ یہ وہ پروفیشن سے جو وہ فیمیلز جو ہیں وہ اپلائے کر سکتی ہیں یا یہاں پر آکے اس فیل میں کام کر سکتی ہیں موسیقی